قبولِ اسلام کی بنا پر مکہ کے تکتے ہوئے سہرامِ دوپیر کے وقت شدید گرمی میں آپ کو تکلیف دی جاتی پتھر سینے پر رکھ دیا جاتا لیکن اس عالم میں بھی آپ کہتے احد احد اللہ پاک ایک ہے اللہ پاک ایک ہے مؤذنِ رسول تمام مؤذنوں کے سردار بلالِ حبشید حضی اللہ تعالیٰ بیس محرم الحرام کو اپنے دنیا سے پردہ فرمایا نام بلال والد کا نام رباح والدہ کا نام حمامہ کنیت ابو عبداللہ ابو عبدالکریم ابو عمر عرب میں پیدا ہوئے عرب میں تربیت پائی پروریش پائی صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو کے ہم عمر تھے بلالِ حبشید آپ کا خلیہ جو بیان کیا گیا رنگ مبارک گندمی جسم مبارک دبلہ پتلا قد لمبا پیٹ میں جھکاؤ رکسار مبارک ہلکے ہلکے اور سفید بالوں کی کسرت تھی لیکن آپ خضاب نہیں لگاتے تھے اوصاف سبحان اللہ عاشقِ رسول خائفِ خدا تنہائی میں عبادت کرنے والے سائبِ فضل و سخاوت امیر المؤمنین حضرتِ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کے آزاد کردہ غلام اسلام میں سچے پاقیزہ دل کے مالک بلالِ حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہو وہ ہستی ہیں جنہیں دینِ اسلام کو قبول کرنے کے وجہ سے بہت ستایا گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خازن خرچ کے معاملات ان کے سپر تھے اور سچے عاشقِ رسول بلالِ حبشی نیکیوں میں پہل کرتے تھے بلالِ حبشی اللہ پاک کی رات پر بہت بھروسہ اور یقین کرنے والے تھے بلالِ حبشی رضی اللہ تعالیٰ جب بے وضو ہوتے تو وضو کرتے اور اس کے بعد دو رقعت نماز پہل کرتے تحییت الوضو اور میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنا پر ان کے قدموں کی آہت جنت میں سنی سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال ایک اچھی انسان ہے اور معذنین کے سردار آزان بلالی مشہور ہے کہ بارگاہ رسالت میں مدینہ پاک آپ آئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ اسرار کیا تو آپ نے آزان دی اور صحابہ پر عجب کیفیت تاری ہوئی یہ ایک واقعہ مشہور ہے میں اس کے علاوہ ایک اور آزان بلالی کا واقعہ آپ کو پیش کرتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ پاک سے ملک شام چلے گئے اور اسلامی لشکر کے ساتھ شامل ہو کر اسلامی جنگوں میں آزان کہنا چھوڑ دی تھی کیونکہ جب آزان دیتے تو آقا کی یاد آتی تو بہت غم ہوتا اور محبوب کی یاد میں اتنا روتے کہ آزان دینا مشکل ہو جاتا ہے اللہ اکبر خلافت فاروق عاظم کا وقت ہے دوران سفر جب زہر کا وقت ہوا سارے اسلامی مجاہدین جمع ہیں اور سارے اسلامی لشکر والے فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ یہاں موجود ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی آذان جنگ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانہ مبارک کی یاد تازہ ہو جائے فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے بلال حبشی کو بلایا اور مجاہدین کے خواہش بین کی عرض کی حضور میں نے تو آذان دینا چھوڑ دی ہے آپ کسی کے کہنے پر آذان نہیں دیتے تھے لیکن فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کا بے حد عدب کرتے تھے احترام کرتے تھے آپ کے حکم کو ٹال نہیں سکتے تھے آذان دینے پر راضی ہو گئے آذان شروع کی بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر وہ در تھا آذان میں کہ لشکر اسلام پر لرزہ تاری ہو گیا مجاہدین رونے لگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ یاد آ گیا کہ اس وقت تو حضور کا دیدار کرتے تھے اب دیدار نصیب نہیں مجاہدین شدت غم سے کانپنے لگے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آذان میں آگے بڑھتے ہیں اور یہ کلمات کہتے ہیں اب پورے لشکر میں قرآن بچ جاتا ہے صحابہ آہو بکا کرتے ہیں شور بلند ہوتا ہے اور ایسے طلبتے ہیں کہ گویا دل پھٹ جائیں گے باز بے ہوش ہو گئے فاروق آزم بھی رونے لگے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت ایسی تھی کہ شاید آذان پوری نہ کر سکیں پورے اسلامی لشکر پر غم استراب کی کیفیت رونے چیخنے کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا تھا ایسا لگتا تھا کہ ہزاروں جانے ایک سا نکل جائیں گے کسی کو بھی اپنے تن من کا ہوش نہ رہا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آذان پوری کی بہت دیر تک صحابہ اکرام روتے رہے بلاخر اللہ پاک نے سب کو تسکین عطا فرمائی سبحان اللہ قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی دمشق محمد میں نکل جائے تو اچھا کافور نہ ہو میرے کفن اور بدن میں حضرت کا کوئی پسی نہ مل جائے تو اچھا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے عاشق رسول تھے صحابہ کیسے عاشق رسول تھے ان کے صدقے ہمیں بھی عشق رسول عطا ہو جائے عشق رسول میں رونے والی اچھی ادا نصیب ہو جائے کاش رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑے عاشق رسول تھے جب آخری وقت آیا آپ کی زوجہ نے کہا ہائے غم کی بات میرے سر تاج عن قریب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی بندی یوں مت کہے بلکہ یوں کہ واہ کیا خوشی کی بات ہے عن قریب میں اپنے آقا اور آقا کے رفاقہ سے ملنے والا ہوں سبحان اللہ ملاقات کا شوق دیکھئے سبحان اللہ سبحان اللہ جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا روحونا کیوں ہو مسترب موت کے انتظار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں اللہ تبارک و تعالیٰ بلال حبشی پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہم عاشق رسول بن جائیں آمین